موسیقی 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 دیکھی گئی ہے اس بار کہ بہت کم تھی بہت کم لوگوں نے جو ہے نا وہ ان کے اندر ہیزیٹنسی پائی گئی چیلنس لیکن ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ ایسے والدین اب بھی موجود ہیں جو اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے میں ہچ کچاہت کا شکار ہیں ان کے دماغ میں وسوسے ہیں مختلف سوالات ہیں ان سوالات کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی لیے ہم باتچیت بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ پیرنٹس جن کے ذہنوں میں کچھ سوال آ جاتے ہیں وہ کسی طرح سے دور کیے جا سکے ان والدین کا خیال ہے کہ نوزائدہ بچے ویکسین کے لیے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں انہیں خطش ہے کہ ویکسین بچوں کو نقصان پہنچائے گی ایسے والدین کو یقین دے ہانی کرانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حقیقت میں پولیو ویکسین بلکل محفوظ ہے بلکل بلکل یہ ویکسین محفوظ بھی ہے اور بچوں کی صحت کو مضبوط کرتی ہے اور ان کی جو قوت مدافت ہے اس کو بڑھاتی ہے تو اب کچھ جو قیسٹنز ہوتے ہیں لوگوں کی اور جس طرح سے پیرنٹس جو ہے کچھ اب ہیچ کچار ہٹ بھی محسوس کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف اب آر بھی دیا بلکل ایسی یہ بات کریں گے سارے محفوظ اوپر نیشنل کوڈینیٹر آف پولیو ڈاکٹر شہزاد بیک ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاک ساب السلام علیکم گوڈ مورننگ ڈاک ساب سب سے پہلے تو یہ جانیں گے اس کی کامیابی سے پہلے کہ یہ مہم کتنی کامیاب رہی اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ بچے یا وہ والدین جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلوا سکے یا وہاں تک ٹیم ابھی تک نہیں پہنچیا اور کوئی بچہ رہ گیا ہے ان کے پاس کیا آپشن موجود ہے جی جیسے اسلام علیکم جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگرچہ یہ جو مہم ہے یہ آج ختم ہوگی ہے لیکن ہماری ٹیمیں اس وقت بھی تیار ہے اور وہ والدین جو محسوس کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کو ابھی تک قطرے نہیں پلائے گے وہ ہماری ویٹس اپ لائن یا ڈبل ون ڈبل سکس ہیلپ لائن پر ٹیلی فون کر کے اپنا اڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں ہماری ٹیم جو ہے وہ اگلے چند روز میں انشاءاللہ ان کے گھر پہنچ کے ان کے بچوں کو قطرے پلائیں گے ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر سپ اس پار جو پولیو مہم ہے اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں جو ہے وائٹیمن اے بھی جو ہے اس کو بھی شامل کیا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جی سال میں دو دفعہ ہم پولیو کے قطروں کے ساتھ ساتھ وائٹیمن اے کے قطرے بھی پلاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وائٹیمن کے قطرے وائٹیمن اے کے قطرے جو ہے یہ بچوں میں پولیو کے علاوہ دوسری بیماریاں مثلا ڈائریا نمونیا اور میزلز ان کے بارے میں ان کی قوتیں مدافت میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کو ان بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر سپ یہ بھی بتائیے گا یہ تمام بچوں کے لیے یا کوئی حد ہے عمر کی کہ صرف اس حد سے اوپر کے بچوں کو یہ پلائے جائیں گے یہ وائٹیمن اے کے قطرے جو ہے چھ ماہ سے لے کے پانچ سال تک کے بچوں کو ہم پلاتے ہیں چھ ماہ سے کم بچوں کو نہیں پلاتے اور پانچ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو ہم یہ قطرے نہیں پلاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سپ ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ والدین ابھی بھی ہیں ویسے تو بہت زیادہ کمی آگئی ہے اس تعداد کے اندر ریشیو کے اندر نمبرز کے اندر لیکن ابھی بھی کچھ والدین یہ سوچتے ہیں کہ قطرے پلانے سے شاید بچے بیمار پڑ جائیں گے وہ ابھی نوزائدہ ہیں اتنی قوت مدافعت نہیں ہے کہ ان کو یہ قطرے پلائے جائیں یا اس طرح کی کوئی ویکسینیشن ہو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جی بہت شکریہ یہ پولیو کے قطروں کی جو پہلی ویکسینیشن ڈوز ہم نے دینی ہوتی ہے وہ بچے کو اس کی پدائش کے فوراں بات دینی ہوتی ہے چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوزائندہ بچوں کے لیے نہ صرف کہ بہت زیادہ محفوظ ہے بلکہ بہت زیادہ ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر والدین میں پولیو کی ویکسین کے بارے میں دو طرق کے خطرات ہیں بعض جو بچے پڑے لکھے والدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو قطرے پلا دیئے ہیں ہسپیال میں جا کے اور بار بار قطرے پلانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے ہمارا یہ پیغام یہ ہے کہ جس طرح کووڈ کی ویکسین لوگوں نے لگوائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کرونا ہو رہا ہے لیکن وہ لیس خطرناک ہے اسی طرح جتنی ہم پولیو کے قطرے زیادہ پلاتے ہیں اتنی ان بچوں کی قوت مدافت اور پولیو وائرس سے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ محفوظ رہتے ہیں اسی طرح جو دوسری طائب کے بچے والدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویکسین محفوظ نہیں ہے یا کبھی فرض کریں ایک بچہ ہے اس کو آج قطرے پلائے ہیں کل اس کو کچھ ہو گیا ہے کوئی بقار چڑ گیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویکسین کی وجہ سے ہے حالانکہ وہ اس کو کوئی دوسری انفیکشن جس کا وہ انڈرلائنگ کا چل رہی تھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری پولیو ویکسین جو ہے وہ بہت محفوظ ہے اور یہ وہی ویکسین ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے علاوہ باقی ساری دنیا سے پولیو کا خاتمہ کیا گیا ہے آپ نے بھی کہا کہ باقی دنیا سے تو اس کا خاتمہ کر لے گا لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں ایک اندازے کی مطابق پاکستان کو پولیو فری قرار دیے جانے میں ابھی کتنا عرصہ مزید درکار ہوگا اور اس بار موہم میں اگر ہم بات کریں تو کن کن علاقوں پر خاص فوکس رکھا گیا تھا جی ہمارا جو خاص فوکس ہے جہاں پہ پولیو کا وائرس ہمارے انوائرمنٹل سیمپل میں بھی پایا جاتا ہے اور ہماری مہم کے درمیان دوران بہت سارے بچے جن علاقوں میں رہ جاتے ہیں ان میں کلابداللہ پشین کوئٹا اس کے علاوہ کراچی کے ڈسٹرکس اور اس کے علاوہ ساؤتھ کے پی جس میں مردان دیرہ اسماعیل خان ساؤتھ وزیرستان ٹانک اور اس کے علاوہ پشاور یہ وہ ڈسٹرکس ہیں جو ہمارے پولیو کے پروگرام کے مطابق سب سے زیادہ ہائی رسٹ ڈسٹرکس ہیں اور یہی وہ ڈسٹرکس ہیں جہاں پہ ایک ایک بچہ جو کترے پلانے سے رہ جاتا ہے وہ بھی پولیو پروگرام کے خاتمے کے لیے ختم ناک ہے اور ہماری لیے بہت ضروری ہے کہ ان علاقوں میں خاص کر اور بل عموم وہ بچے جن کو کترے ہم نہیں پلا سکے ان کو کترے پلائے جائیں ٹھیک ہے ڈاکس صاحب ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پولیو ورکرز کی حفاظت کے لیے بھی ضروری اقدامات اٹھائے جاتے ہیں بڑے ایشیوز بھی پہلے سامنے آتے رہے ہیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیو ورکرز پہلے سے کتنے محفوظ ہیں اور عوام میں کتنا رجحان بڑا ہے شعور جو ہے ہم بیدار کرنے میں تمام مل کر کامیاب رہے ہیں جی میرے خیال میں ابھی بھی اکہ دکہ واقعات ہمارے پولیو ورکر کو ڈرانے دھمکانے کے یا بدتمیزی کے ہو جاتے ہیں لیکن اس میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے لیکن آئی تنک اس میں ہمارے میڈیا کا بھی بڑا رول ہے اور میں ان سے درخواست کروں گا سیر کہ یہ ایکسکیوز می یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمارے تقریباً تین لاکھ پینتیس ہزار ورکر جو گھر گھر جا کے پولیو کے کترے پلانے میں مصروف ہیں وہ فلی ٹرینڈ ہیں وہ بچوں کے آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے ان کی صحت کے لیے آپ کے گھر آ رہے ہیں ان سے تعاون کرے اور ان کی عزت و احترام سے پیش آئے بلکل چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سبسویر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے ہم اگر پاکستان کو پولیو فری ملک بنانا چاہتے ہیں صرف افغانستان اور پاکستان رہ گئے ہیں تو ہم اگر پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑے سنجیدگی سے جو اب کیمپینز آ رہی ہیں ہمارے گھر میں آکے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو پولیو کے کترے پلا لیں اس سے زیادہ ایک ریاست کیا کر سکتی ہے اس میں مدد کریں اور پلیز اپنے بچوں کو اگر ابھی بھی آپ نے پولیو کے کترے نہیں پلایا ڈبل ون ڈبل سکس پر کال کریں ٹیم آئے گی اور آپ کے بچوں کو پولیو کے کترے پلا کر چلی جائے گی حمزہ آپ کے دور سٹپ پہ آ رہے ہیں اور آپ کے مطلب بچوں کی صحت اس کی حفاظت و یقینی بنانے کے لیے گارمنٹ بھی اتنا سٹپ لے رہی ہے تو پھر ایک ادم آپ بھی آگے بڑھیں اور آپ جو ہے اپنے بچوں کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے جو بچے گر رہ گئے ہوں تو ان کو پولیو کے جو یہ دروپس ہیں ان کی وہ ضرور پلائیں کیونکہ ان سے ہم اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے پولیو فری پاکستان بنا سکتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے اور بعد میں صرف پچتاوہ رہ جاتا ہے کیونکہ اس کا علاج موجود نہیں ہے تو اس لیے اپنے بچوں کو پولیو کے کترے لازمی طور پر جو ہے پلائیں ہم کچھ بات کریں گے آگے بڑھ کر کرکٹ کے حوالے سے اقراب نیو زیلینڈ اور انگلینڈ تو پاکستان کے ساتھ یہ کہا جائے کہ ہاتھ کر گئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا مگر دسمبر میں ویسٹ ان ڈیز کے دورہ پاکستان کی امیدوں کے جو چراغ ہیں وہ ابھی تک روشن ہے بالکل اچھا ہے حمزہ اگر دیکھیں کرکٹ ویسٹ ان ڈیز کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت کسی بھی ٹور کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ پوری کرنے کا پلان ہے ان کا اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم ٹور کی ذمہ داریاں پوری کریں گے دوسرے جانے بگر بات کرنا ہے انگلیش پلیئرز کی اسوسییشن کی تو انہوں نے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا جو جھوٹ تھا وہ بنقاب کیا اور انگلیش پلیئرز اسوسییشن کی ترجمان نے کہا ہے کہ انگلیش کرکٹ بورڈ نے اگلے ماں ہونے والے جو دورہ پاکستان اس حوالے سے ہمیں اندھیرے میں رکھت ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا تھا ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا کہ ہم پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ترجمان نے مزید کا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کی منسوخی میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ وزیراعظم بوریس جانسن بھی ناراض ہیں ای سی بی سے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں آپ کے اس فیصلے سے انگلیش بورڈ نے کسی بھی مرحلے میں ہمیں آگاہ نہیں کیا کہ پلیئرز پاکستان جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں یہ کہنا ہے پلیئرز اسوسییشن اور اگر ہم دوسرے جانے بات کر لیں قومی ٹی ٹوینٹی کپ کی تو اس کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں دوسرے روز پہلے میچ میں سندھ نے سادرن پنجاب کو ہرا کر خاتہ کھول لیا اور اگر ہم بات کریں سادرن پنجاب کی تو پہلے کھیلتے ہیں سندھ کو جیتنے کے لیے ایک سو چھہتر رنس کا حدف دیا تھا جو کہ سندھ کی ٹیم نے پانچ وکیٹس کے نقصان پر حاصل بکیا تھا دوسرے میچ میں آخر میں جا کے واہاب ریاض کی مدد سے سینٹرل پنجاب جو ہے وہ بھی کامیاب ہو گئی ہے اور بلوچستان سے وہ لوگ جیت گئے ہیں ہم ساری صورتحال کے اوپر جو اب بڑی ہیپننگز ہو رہی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ٹرکٹ کے حوالے سے بھی ہیپننگ ہو رہی ہے اور نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کیا بات ہے بہترین میار ہے اس کا اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینلسٹ عبدالغفار صاحب غفار بھی السلام علیکم گفار بھی پہلے بات کر لیتے ہیں انگلیش ٹرکٹ بورڈ کی جنہوں نے فیصلے کر لیے اور اب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے خود سے یہ تمام طرح فیصلے کر لیے کھلاڑیوں سے پوچھا بھی نہیں گیا اب اس طرح کا معاملہ سامنے آنے کے بعد پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کیمیونٹی میں خاموشی ہی ہے اس خاموشی کو کیسے توڑا جائے بہت بہت شکریہ اور یقینی طور پر پاکستان کی جو ڈسپوائٹمنٹ تھی پہلے نیوزی لینڈ اور پھر انگلینڈ اس کے بعد لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح انگلینڈ سے آوازیں اٹھی ہیں یا ان کے سابق کپتان ہو مائیکل ایسرٹن ہو یا مائیکل وان ہو یا ان کی وومن ٹیم بھی کپتان ہو مارک مچر ہو بڑے بڑے اخبارات ہو آج انگلینڈ کیوکٹ بورٹ کی پوزیشن بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے اور اگر آپ دیکھیں جو فالوونگ ریپورٹس آئی ہیں جس کے اندر پہلے تو ان کے آپ کو یاد ہے پاکستان میں جو برطانی ہائی کمیشنر ہیں انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ان کے سابقے سے کوئی بھی ایسا جو ہے وہ سگنل نہیں تھا بلکہ ٹریول ایڈوائیزی ریمینج دا سیم جو ٹیکنیکل بات ہے کہ انگلینڈ برطانیہ یہ جتنے بیورپن کنٹریز ہیں یہ اپنی ٹریول ایڈوائیزیز کو بڑا فالو کرتے ہیں پاکستان کے لئے تو آپ کو یاد ہوگا ریڈ لیس سے بھی ہمیں ایک دن پہلے بلکہ انگلینڈ نے آؤٹ نکال دیا تھا دوسری بات یہ کہ لیئر اسوسییشن کی جانے سے بعد میں لا تعلقی کا اظہار تو انگلینڈ کیوکٹ بورٹ کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا اور یہ معاملہ پاکستان کو اب میں کیا کہوں آئی سی سی میں کر اٹھانے کی بات کریں تو آج بھی ساؤت افریکن جنلیس نے لکھا اور وہ بہت صحیح لکھا ہے کہ کم از کم آئی سی سی وہ لیڈر نہیں ہے جس کو ورلڈ کرکٹ کی ضرورت ہے فیفا میں دیکھیں نا کتنی سٹرکٹ ہے کوئی ملک کسی ملک کے خلاف میچ فور شیٹ نہیں کر سکتا پولیٹیکل بیسٹ جب آپ کو کھیلنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر سیاست کو کھیلوں سے الگ رکھا گیا ہے آئی سی سی رول بڑا یہاں پر جو ہے وہ کنٹروورشل ہے بڑا کوئسٹینیبل ہے اس کے لاؤز میں یا کرکٹ کو سوچنا پڑے گا خاص طور پر پاکستان اور بہت ایسے کنٹریز ایسے بلوگ جن کو اس پر دوسرے ممالک کی جانے سے ڈسکرمنیشن کا سامنا ہے کیونکہ آئی سی سی اپنے رول نبھانے میں ناکام رہے عبداللکفر صاحب ویسٹینیز کی بات کر لیتے ہیں وہ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سمیتھ کسی بھی ٹور کی کمیٹمنٹ پوری کرنے کا ان کا پلان ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹینیز کی ٹیم جو دیسمبر میں پلان کر گیا انہوں نے دورہ پاکستان کا وہ وعدہ پورا کرے گی دیکھیں ویسٹینیز ان ملکوں میں رہا ہے جنہوں نے پاکستان کلٹ کی برے وقت میں مدد کی ہے اگر آپ کو یاد ہو ورلڈ ایلیمن بی ایس ایل اور سمجھتے پاس جو ٹیم سنائی تھی وہ ویسٹینیز کی تھی اور کراچی میں مجھے آدھا ان کے میچز ہوئے تھے لیمیٹڈ ایڈ ایڈ ورز کے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹور پاکستان کے لیے دیکھیں میں اس بات پر بلیف رکھتا ہوں کہ آپ کی مورل وکٹری ہو گئی انگلنڈ کی خلاف نیوزیلنڈ کے نانے سے آپ نے سوالات بھی سی اٹھا لیے لیکن اصل بات ہے آپ کو اپنے ملک چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سارے باتوں میں اس بات پر توجہ مرکوز کیے رکھیں کہ اگر کوئی انٹرنیشنل ٹیم پاکستان آئے گی تو وہی پاکستان میں آرکھنکٹ کے ریوائیول کے ساتھ ان کنٹریز کو ایک بڑا پھرکور جواب ہوگا تو ویسٹر ڈیز ہمارے دوستوں والی میں سے ایک ہے ہم نے بھی ریسنلی ٹور کیا ہے ہم اس کے علاوہ اپنے پلیئرز بھی بھیجتے ہیں ہمارے اچھے تعلقات ہیں ویسٹر ڈیز کا دونہ پاکستان بڑی اہمیت کامل ہے دو وجوہات کی بنیاد پر ایک تو اس سورت میں وہ جو بارش کا پہلا کترہ وہ ان کا ٹور ہی ثابت ہوگا پھر اس کے بعد پی ایس ایس سیون کے نکاز ہونا ہے گیم چینجر پر پاکستان ٹھیک ہے غفار بھی ذرا یہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے حوالے سے بھی بتائیے گا آپ کو پروڈکشن کا میار کیسا لگ رہا ہے میچز کیسے لگ دیں دیکھیں اچھا میار ہے اور تھوڑا سی میری راولپنڈی والے سے گزائیز ضرور ہوگی بلکہ راولپنڈی کے اطراف تو بہت سارے اور شہر ہیں بلکہ میں تو حمزہ آپ کو کہتا ہوں آپ بھی اتنے کرکٹ نور ہیں چوہزرہ سنڈے میں آپ بھی جائیے نا لاہور سے بندی ڈرائیو کر کے اپنے فینٹ اٹھائیے کہ بہت سپورٹ کریں نہیں اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے آپ کے میچز پورے اس وقت جیم پیکٹ جو ہے نا اسکریٹنپ دکھائی دے تاکہ دنیوں کا پیغام جائے کہ ایک تو سیف ہے آپ نے لوگ کو علاو کیا ہے نورمیسی کراؤڈ آ رہا ہے لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں اس سے بہت زیادہ کراؤڈ آنا چاہیے جتنی کپیسٹی اس لحاظ سے ہے اور آپ تھوڑا سا فینس کو یہاں پر سپورٹ کرنا چاہیے چونکہ یہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی اس پر پاکستان کے لئے ایک انٹرنیشنل کریٹ کی حیثیتی رکھتا ہے کیونکہ ہمارے پلیئرز کو ورلڈ کپ سے پہلے آخری ٹورنمنٹ ملا ہے آپ دیکھیں بہت سارے پلیئرز بڑے جان مار رہے ہیں یہ واحد ٹوئنٹی بڑی اٹھ سے بات مجھے دکھائی دے رہا ہے جس کے در تمام ان پاکستان کے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ پوری کمٹمنٹ سے کھیر رہے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ کارنر پر ہے 10 سوبر تک آپ ورلڈ کپ سکارٹ میں تبدیلی کر سکتے ہیں تو سب کو اپنا چانس کھائی دے رہا ہے بیلی اٹلا کے مطابق پاکستان کے ورلڈ کپ سکارٹ میں ایک سے دو تبدیلیاں ہوش ہوتی ہیں اسی لئے اگر آپ دیکھیں تو ہر پلیئر اپنی پوری کمٹمنٹ سے کھیر رہا ہے بیار بھی اچھا ہے آپ کو فخر فخر کی تبدیلی نظر آ رہی ہے کیونکہ رمیز راجہ خود کہہ چکے ہیں کہ فخر ہونا چاہیے فخر سپن کو بہت اچھا کھیلتا ہے لیکسائٹ پہ اچھے چھکے مار سکتا ہے یہ والی بات آپ کو فخر کا لگ رہا ہے دوسرا پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ابھی تک کوئی ہے جو چلیں ابھی تو کم میچز ہوئے لیکن ہیدر نے بہت اچھی اننگز کھیلی ہے آپ کو ان میں پوٹینشل نظر آ رہا ہے کہ کم بیک ہو سکتا ہے خورو منظور کی بہت اچھی اننگز تھی کل کی دیکھیں جہاں تک فخر دمان کی بات ہے چین میں پی سی پی نے اپنے انٹیو میں ایک تو بڑی واضح اس طرح نے بشارہ کر دیا لیکن محمد وسیم صاحب میرے انٹیو میں آئی تھے ڈاؤن پر تمہاں میں نے انٹیو کیا تو مجھے ان کی باتوں سے انتازہ ہو گیا تھا اور اگلے دن میں نے ڈاؤن آف بار پر خبر بھی لگائی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پاس بولنر کم ہو کر فخر دمان ٹیم میں آ سکتے ہیں لیکن خیر وفضہ نیوزیلنٹ کا معاملہ تھا لگنا تھا انٹرنیشنل کریٹ کی بیس میں ہم فیصلہ کریں گے لیکن صورتحال یکدم تک ہوئی اور ہم نے دکھا کہ پھر نیشنل ٹیم مرکز ہو رہا ہے ایک سے دو تقنیدوں کے امکانات موجود ہیں خورا منظور بڑے ارسلے پرفارم کر رہے ہیں مجھے ہیدر علی کو آپ نے کیسے جو ہے وہ بلکل ہی آپ نے سکوارڈ میں نہیں رکھا چونکہ انگلینڈ ٹور تک وہ آپ کے پلانس میں شابق تھے ایک دیا ان کا پروٹوپول قیشہ ہوا کوویٹ کے اور آپ جی تو ہم کرتے ہیں کہ ہم پلئیرز کو بھول جاتے ہیں آپ کو مشکل وقت میں تو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور ہیدر کی آپ نے اننگ بھی دیکھ لی ان کی کپیسٹی بھی آپ نے دیکھ لی ان کا ٹیلنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مجھے سالات میں تو ان کی انٹری مشکل دکھائی دے رہی ہے ہیدر کی اننگز کو دیکھے تو بڑی امپورٹنٹ تھی سویب مقصود جو کہ کپتان بھی ہیں سدن پنجاب کے وہ بھی دو میچز میں کوخاص پرفارمنس بھی نہیں دکھا سکے ہیں اور آزم خان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے آزم نے بیس گیند اوپر بیس سکور کیا اور بیسٹ سٹرائک ریٹ ہے ان کا سپن کے خلاف یہ موقف اپنایا گیا تھا غفار بھی مہارسات موجود ہے ان سے ہی پھر آزم کی اوپر اقراب بات کر لیتے ہیں غفار بھی آزم بیس گیند اوپر بیس سکور بیسٹ سٹرائک ریٹ ہے سپن کے خلاف چھکا انہوں نے بڑا اچھا مارا تھا لیکن تنویر بھئی مہارسات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اگلے سپنر ہی لگائی رکھیں گے اگر آپ کا آزم خان صرف سپن کوئی اچھا کلتا ہے تو دیکھیں میں ہر اس نوجوان کھلاڑی کو تو سپورٹ کروں گا جو ورللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اگر سیلیکشن ٹھیک نہیں ہوگی نا تو آپ اچھے خواہ سے پلیئر کو جس نے شاید ایک دو سال بعد پاکستان کے لئے کھیلنا بھی آپ اس کو اتنا کنٹو ورشم آ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس پچارے کو جو ہے وہ نہ وہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا چونکہ اگر آپ دیکھیں تو چھوڑا سا جلدی تو کی ہے ہم نے بہت سارے پلیئر میں آدم بھی شامل ہیں میرے خیال میں آپ ان کو ہم جلدی لے کر آتے ہیں جملے کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو شاید ہم ان کے کریئر کے ساتھ نائنسافی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک رہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ ابھی ٹیم میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلاڑی بہتر پرفارم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور یقینی طور پر نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں جو لوگ پرفارم کر رہے ہمیں اچھے طریقے سے اندازہ ہو سکے گا کہ کن لوگوں کو رکھنا چاہیے کن لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے تبدیلی کر بھی دی جائے اس میں کوئی کباہت نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پہلے ہم نے کچھ کہا تھا اب کچھ کہیں گے تو مسید تنقید ہوگی پاکستان کے لیے ایگو کا مسئلہ بھی نہیں اس کو بنانا چاہیے بہت اہم چیز ہے اب اب ہیدر علی کو ہم نے تیار کرتے رہے تیار کرتے رہے پھر ہم نے اچانک ٹیم سے ان کو آؤٹ کر دیا فخر زمان جو ہے ریزرورز میں ابھی اسمان قادر کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا بہت زیادہ ضروری ہوگا اسمان قادر جسلا سے ابھی نیشنل ٹی ٹوینٹی چل رہے ہیں ہم سب بھی جو کچھ پہ مچ چل رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فیوریٹ کونس ہے تو نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں کونس ہے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں ویسے مجھے سینٹل پنزاب کی ٹیم جو ہے جس میں بابر آزم جس کے کپتان ہے مجھے ٹیم بہتر بھی لگ رہی ہے آسین علی بھی اس کے اندر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جیت سکتے لیکن پہلا مچ تو ہار گئے دوسرا مچ بڑی مشکل سے ہی جیتے ہیں کل وہ آوریاز نہیں ان کو جتوایا اور جنید خان نے نو بول کی تھی جس کی ویسے یہ فرق پڑ گیا خیر آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا بھر میں فارماسیسٹ کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے جس کا مقصد فارماسیسٹ کے حقوق کا تحفظ ہے اچھا جب ہم پاکستان کے اگر بات کریں تو تو اس دن کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے بین الاقوامی ادارہ صحت کے ریپورٹ کے مطابق پاکستانی کمیونٹی صحت کے حوالے سے بہت سے مسائل کا شکار بھی اور پاکستان میں کمیونٹی فارماسیسٹ کے کردار کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا جاتا ہے یہ بلکل درست بات ہے غیر متعلقہ لوگ اس شعبے میں اس قدر مداخلت کیے ہوئے ہیں کہ فارماسیسٹ کی بجائے عام افراد عدویات کی خرید و فروخت اور اس کے غلط استعمال کو تقویت دے رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ بین الاقوامی میار کے مطابق فارماسیسٹ کو ہیلتھ کیئر ٹیم کا حصہ منائے جائے اور فارماسیسٹ کو چاہیے کہ وہ صحت اعمام اپنی ذمہ داریوں کی شناخت کریں اور پھر بھرپور کردار بھی ادا کریں تو یہ عالم دن منایا جا رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے آپ خود خیال رکھیں اللہ حافظ